بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین حاضرین و سامعین امید ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ کی حکم سے بلکل ڈیپ ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے بزوامان میں رکھیں اور آپ کی جا 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 پولی کریں آمین میرے دوستوں اسی طرح میرے اس لفظائی کرتے رہے ہیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دین اسلام کی روشن کو پھلانے میں ہم سب اپنا کردار ادا کر سکیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ ہم سب کو اپنے ایمان پر قیم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین انشاءاللہ دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم ہمارے پیارے محبوب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندی سے رہنمائی حاصل کریں گے اور آپ کی خوبصورت شخصیت اور اسوہ حسنہ سے روبرو ہوں گے دوستوں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اوپر بات کی جائے تو لکھنے کے لئے الفاظ ختم ہو جائیں گے دنیا کے اگر سارے سمندروں کو ملا دیا جائے اور ان کو سیاہی ہنا دیا جائے تو جو سیاہی ختم ہو جائے غرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو آپ کی کرامات کو آپ کی احسار و قربانی تحمل و برباری تواز و انکساری آپ کی شجاعت و بہادری استقلال و ثابت قدمی اور وقار و تمکنت سے منور پہلوں کو ایک دن میں آپ کے سامنے بیان کرنا مہت مشکل ہے آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حمدردی کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم دردی افرود اور گزر غیم و قرم صبر و شکر شکفتہ مزاجی شرم و حیاء زندہ دیلی خوش فلکی اسے برپور زندگی سے آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیمدینی کی پہلو کو آپ کے سامنے بیان کریں گے جو نہ صرف اپنوں کے ساتھ تھی بلکہ غیروں کے ساتھ نہیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی تھی جس نے غیر مسلموں کو بھی آپ کا موطرف بنا دیا تھا تو آئیے بجھو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو حصول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سارے مسلمانوں کے یہ تو نمونہ عمل ہے ہی پر غیروں بھی اس میں کچھ کم درست نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیں اکتس جس طرح احصار قربانی تحمل و بردباری توازو انکساری میں اپنی مثال آپ ہے اسی طرح شجاعت و بہادری استقلال و سوادت قدمی اور وقار و تمکنت میں بھی آپ کو اپنی مثال مزید لی آپ نے خوشکل کی زندہ دیلی شگفتہ مزاجی صدا تک شرم و حیاء صدر و شکر غیم و کرم اور افودر غزر کا جو نمون انسانیت کو انعط فرمایا ہے وہ عمل کرنے کے لیے ہمارے سامنے ہمشہ موجود رہے گئے تاریخ کی صفات کی زینت بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہمارے سامنے اپنی عملی زندگی سے پیش نہیں کیا انسان کو انسانیت کی میراج پر پہنچانے کے لیے بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہی کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سلطہ محبت و شکر کے ساتھ پیش آتے ہی تھے غیر بھی آپ کے رہم و کرم اور افودرگزر سے محروم نہ تھے حدیث کی کتابوں میں یہ روایت میں تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تحجد کیلئے بیدار ہوتے تو بھی اس طرح سے آہستہ اٹھتے اور نہایت آہستہ سے دروازہ کھلتے تھے یہ اس لیے کرتے تھے کہ اما عائشہ صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیم میں خلل نہ آئے خاتم میں دربار نبوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوائی دیتے ہیں کہ میں جب خدمر میں حاضر ہوا تھا لازمت کا شرف حاصلہ لیکن اس پوری مدت میں کسی کام کے خراب ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی اف بھی نہ کہا اور نہ یہ کہا کہ تمہیں یہ کام کیوں کیا وہ کام کیوں نہیں کیا ماشاءاللہ دوستو یہ تو اپنوں کی بات تھی غیروں بلکہ دشموں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہائی تھی رحم دلانہ اور افدر بزر سے برپور صلو کیا جسی گواہی غیروں نے بھی یہاں پر دوستو آپ کے سامنے میں غزبہ عہد کے میدان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کا ایک واقعہ بیان کروں گی حالانکہ اس وقت مسلمان انتہائی تکلیف میں تھے اور مشکل میں تھے دوستو عہد کا میدان ہے لات و ملنات کی جاریوں سے جنگ ہو رہی ہے دشمنانِ خدا زمین پر اکڑ رہے ہیں اللہ کو واحد کہنے والوں کا صفایہ کرنے کے لئے کٹھا ہو گئے ہیں اس لئے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خون کے پیاسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود ان کے لئے سب سے بڑی مفلت کی چیز ہے ایمان و کفر کی فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہے اتنے میں ایک شقعی میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا چہرہِ انگرز زخمی ہو گیا خود کے دو ہلکے رفسار مغارب میں بھوس گئے اور اتنے اندر تک پر بھوس گئے کہ علیہ ابو عبیدہ بن الجرہ نے مبشکل میں دانتوں سے نکالا اس میں ان کے دانت بھی کام نہ ہو گیا چہرہِ انگرز سے مسعود سے خون جاری تھا درد و کرپ سے بے چین تھے اسی اثناء میں صحابہ قرآن رضوان اللہ ہے اللہ ہی اجمعین نے آپ سے رض کیا یا رسول اللہ کاش آپ ان بختوں کے لئے بدعا فرما دیتے تاکہ یہ اپنے کیفلی کردار تک پہنچ جاتے لیکن گربان جائیے اس ذات پر جس نے سب کے جوال میں ارشاہ فرمایا کہ میں لانت و بدعا کرنے کے لئے نہیں آنا بلکہ رائے راست پر بلانے کے لئے آنا اور خدا نے مجھے سرابہ رحمت بنا بے جائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی بارِ الٰہ میری قوم کو بخش دے اور ان کو راہِ راست کی ہدایت فرمائی کیونکہ یہ مجھے جانتی نہیں اسی طرح وضوہِ ذات الرقا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمدینی کا واقعہ بھی بہت قابل ہے حجرت کے چوتے سال غزوہِ ذات الرقا پہش آیا اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے اللہ کو پر ادرخ کے سائط علیہ آرام فرما رہے تھے دشمن جس کا نام غورز بن حارس کا آدھ اور قتل کی ارادے سے تلوار سون گئے ایک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستخانہ سوال کیا اب بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہائیت اکنان سے جواب دیا اللہ اب قرب ندوت کہیے یا قدرتِ خداوندی سمجھئے واقعہ یہ ہوئے کہ تلوار دشمنِ خدا کے ہاتھ میں تھم نہ سکتے اور زمین پر گئے اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی تلوار اٹھائی اور دریافت کیا اب تو بتا تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچا ہوا دشمنِ خدا کو قدرت پر کہاں ہی حقیم تھا اس نے کہا کوئی نہیں البتہ آپ امدہ بطلہ لینے والے اور رفوع درگزر کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جاندشنوں کو بھی معاف کر دیا وہ آپ کی رفوع درگزر سے بہت متاثر ہوا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم میں گیا تو لوگوں سے کہا کہ میں روح زمین پر بسنے والے سب سے بہترین ذاتِ اقدس سے مل کر آیا ہوں بلاہ پر یہی قصہ اس کے اسلام لانے کا سبب بنی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں بدسلوکی کرنے والے ایک عرابی کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم دلی رفوع درگزر کر عملی نمونا پیش کیا دوستو خادم اندرباری مدیوت عزرانس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حملک آپ تھا ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں شریف تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر زید تن فرمائی تھی جس کی کور موٹی تھی ایک عرابی آدم کا اور چادر کا کنارہ پکڑ کر اس زور سے جھٹکا دیا کہ چادر کی کور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن اور شانوں پر نشان پر دے آپ اس کی طرح متوجہ ہوئے تو اس نے بدویانہ لہجے میں کہا خدا کا دیا ہوا مال جو تلے پاس ہے اس میں سے میرے دونوں اگروں پر لات گئے اور یہ بھی سن لے کہ جو کچھ تم مجھے دے گا وہ تیرا یہ ترے باپ کا مال نہیں اس بدوی کی تلخنوائی کو بھی آپ نے دامن افروں میں جگہ دی اور خاموش دے اسے صرف اتنا کہا کہ بے شک مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں مگر اے عرابی تو بتا کہ تیرے ساتھ بھی وہی صلوق کیا جائے جو تُو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے پچھے کیوں نہیں اس نے بے باپ کو کہا اس لیے کہ تُو برائی کہا اللہ برائی سے نہیں دیتا یہ سنتے ہیں صلوق پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آگئے اور آپ نے حکم دیا کہ اس کے ایک ان پر جاؤ اور ایک پر خجور علاق کر دے دی جائیں ماشاءاللہ میرے نبی یہی تو شان ہے کہ دشنی ان کے دیوانے تھے اسی طرح دوستو تاریخ میں ہمیں ایک بدکلام یہودی کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افرود اور بزرد رحم دلی کی ایک بہترین مثال ملتی ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کروں گی زیب بن سانہ یہودی سے کسی موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرز لیا تھا اور واپسی کی ایک تاریخ متعین تھی لیکن وہ مقررہ تاریخ سے تین دن پہلے ہی کرز کا تقاضہ کرنے آ گیا وہ گستخانہ انداز میں شانہ مبارک سے چادر کھینٹے ہوئے بعد دبانی شروع کر دی کہنے لگا کہ تم بنی عبد المطلب بڑے نادہ ہندہ اور وعدہ خلاف اس کی بد کلامی پر برابر رسالت امام مسکر آ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وہیں موجود تو ان کو برداشت نہ ہوا انہوں نے جڑک اور اسے بےہودہ کوئی سے دوکھنا چاہا لیکن اس لئے فرق صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا فرمایا اے عمر تو نے ہم دونوں سے وہ تظیم لختیان نہیں کیا جو رونا چاہیے تھا اور جس کی ہم کو ضرورت تھی یعنی مناسب یہ تھا کہ تم اسے جڑکنے کی وجہے مجھے ادا کرز اور وعدہ وفائی کی تلقین کرتے اور اس نے طلب اور نرمی سے تقاضی کرنے کی ادایت کرتے یہ کہہ کر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گرشاہ فرمایا کہ میں اس کا کرزدار ہوں سو اس کا کرز ادا کر دیں اور اس کو جڑکنے کے معافضے میں مزید بیس ساٹھ کلو سے زیادہ جو دے دے اس طرز عمر پشکل کیا اس نے ادا سے یہودی بہت متاثر ہوا بلاخرہ مسلمان ہو گیا روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتا کہ نبی آخر زمان میں مجھے ساری نشانیاں معلومتی البتہ دو باتوں کو میں نے ازمائیاں نہیں تھا ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے سے زیادہ ہے دوسرہ یہ کہ ان پر جتنی سختی کی جائے اتنی ہی نرمیوں میں عربانی بڑھتی چلی جاتی ہے ان دو علامتوں کو بھی میں نے بڑی وزاہ سے دیکھ لیا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صالت پر مجھے کوئی شروع نہیں ہے ماشاءاللہ اسی طرح زیند بنت حارس نامی خیبر کی ایک خاتون کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنگلی کی مثال اپنی مثالات ہے زیند بنت حارس نامی خیبر کی ایک خاتون نے میرے پیارے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کہا کہ گوشت میں زہر ملا ہوا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیند بنت حارس قبولہ پر پوچھا کہ تُو نے یہ عذر پیش کیا کہ میں نے آپ کے دعوی نبوت کی تصدیق کیلئے ایسا کیا ہے اس کا غلط حیال تھا کہ پرغمبر کوئی زہر اثر نہیں کرتا قربان جائے آپ کے ذات والا صفات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جان لیوہ تدبیر کرنے والی عورت کو بھی معاف کر دیا انہیں کسی زہر تیر سے بہت صحابہ اکرام وفات پا دے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے زہر کا اثر ہو گیا تھا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حورت سے کوئی باز پورس نہ دیئے اس طرف فتم مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے دشمنوں کے ساتھ رحم دیدی اور رفع درگزر کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ہوتی میں آج اس واقعے کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دی دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آنکھیں کھولیں اتدائی نبوت سے ہی اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانہ تکلیف دینا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں کوئی اتنا ستایا کہ وطن چھونے پر مجبور ہو گئے حاصل یہ کہ قریش مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے اس لئے فتح مکہ کے وقت سب کوئی یقین تھا کہ ان کی ایک نشاہ صحابت کا بدلہ لیا جائے گئے ان کی سب کا جفائیں تباہی و بربادی کے سبب بڑھ جائے گئے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتحانہ داخل ہوئے تو کسی کو کچھ نہیں کہا سب کو معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی قاتل کو بھی معاف کر دیا اور ہندہ کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطرم چچا کے ناپ کان کاٹ کر چبائے اور ان کی لاز کے سر کو استخیئیں دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن باپ کو بھی معاف کر دیا جس نے اپنی تلوار زہر میں بجاہ پر آپ قتل کرنے کا ناپاک ارادہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مقہ سے مخاطبہ پوچھا کہ تم کیا کہتے تھے کہ میں تم سے کیا ورطاق کروں گا انہوں نے کہا اچھا کیونکہ آپ مہربان بھائی اور مہربان بھائی کی بیٹے ہیں آپ نے فرمایا کہ آج میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں کہ میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں اللہ تم کو معاف کرے اور بشک وہ تمام رہم کرنے والوں میں سب سے بڑا رہم کرنے والا ہے ماشاءاللہ دوست یہ تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کہ جس نے دشمن کو بھی ان کا دوست بنا دیا تھا جس نے غیر مسلموں کو بھی مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا تھا اور کیوں نہ ہوتا وہ آخری نبی اور پیغمبر تھے نبوت کے وارث تھے اور تمام دنیے کی ہدایت اور آخر بھی زنگی کی بیتری کے زامن تھے ماشاءاللہ دوستوں یہ کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جس طرح سمندر میں سے ایک کترہ نکالتے ہیں شاید یہ ایک کترہ بھی نہیں تھا لیکن مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقی سے جس ہر تک ہو سکے آپ کو روشن آس کھرایا جائے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کیا جائے تاکہ آپ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کر سکے انشاءاللہ دوستوں یہ میری کچھ معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ کے لئے تھی اور یقیناً یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث بھی بنی ہوگی میں اسی طرح کوشش کرتی رہوں گی کہ آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہوں کہ آپ کے معلومات میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہے اور آپ کا اعمال تازہ ہوتا رہے میرے دوستوں میری ویڈیوز آپ کے لئے لاتی ہوں بہت زیادہ محنت اور تحقیق کے پار لاتی ہوں اور اس کا میرا مقصد ایک ہی ہوتا ہے وہ ہے اشاطر اسلام اور اشاطر اسلام کی اس کوشش میں آپ کی مدد ناگزیر ہے آپ کی مدد کے لینا یہ سب کچھ مہنگی نہیں ہو سکتا میرے دوستوں اسی طرح میرا حوصلہ افضائی کرنے کے لئے اور میرا حوصلہ اور حمد بڑھانے کے لئے برائے میروانی میرے چینل کو لائک کر سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں جن سے آپ پیار کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ دین اسلام کے راستے پر رہیں اور اس کی روشنی سے منور ہوں اور ان کا ایمان ہمیشہ فاضح رہے آئیے سب ہم سب مل کر اپنا پسا اس ساڑھ آلتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا ہماری کون سی نیکی بسند آجائے اور وہ ہماری آخرت کی کامیابی کا باعث ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے عبض و امان میں رکھتے ہیں اور آپ کی تمام جائزہ جات پوری فرمائے مجھے بھی اپنے دماغ میں ہمیشہ یاد رکھے گا اور اس دورہ نور کوئی بھی غلطی یا کوتا ہی ہوئی ہو تو برائے میرے بینوں سے در گزر کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حافظ و ناصر ہو اور ہمیشہ آپ کو اپنے عبض و امان میں رکھے اللہ حافظ